اس ویڈیو میں ہم سیکھ رہے ہیں کومہزین سینٹنس یعنی جملے کے اندر کومہز کا استعمال جو کہ ایک قسم کی پنکچویشن ہے یعنی علامت وقف ہے جسے اس طرح سے لکھا جاتا ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح سے جب کوئی جملہ کسی انٹروڈکٹری فریز سے شروع ہوتا ہے اور اگر وہ انٹروڈکٹری فریز طویل ہو تو اس کے بعد کومہ کا نشان کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر وہ مختصر ہو تو کومہ کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ صرف اس صورت میں کومہ کا استعمال کیا جائے گا جہاں بات پوری طرح سے واضح نہ ہو اب ہم یہاں انٹروڈکٹری فریز سے ہی متعلق ایک اور اہم رول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب کسی جملے کے اندر کوئی انٹروڈکٹری فریز ایک پریپوزیشن سے شروع ہو رہی ہو تو پھر وہ انٹروڈکٹری فریز جو ہے چاہے جتنی لمبی ہو یعنی تین یا چار الفاظ سے زیادہ لمبی بھی ہو تب بھی اس میں کومہ کے نشان کی ضرورت نہیں رہتی یعنی اس کے بعد کومہ کے نشان کا استعمال جملے کے اندر نہیں کیا جائے گا مثال کے طور پر اس اگزامپل کو دیکھتے ہیں یہ جملہ جو ہے یہ انٹو کے لفظ سے شروع ہو رہا ہے اور یہ کیا ہے یہ ایک پریپوزیشن ہے یعنی کوئی ایسا لفظ جو ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق بتاتا ہے یا پھر اس کی مدد سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے مقابلے میں کس جگہ ہے جیسے کہ ایسے کہ اس قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے یا پھر انٹو فروم اوے وغیرہ جیسے الفاظ ہوتے ہیں تو اس قسم کے لفظ سے اگر انٹروڈکٹری فریز جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہو یعنی اس جملے کے شروع میں ایک پریپوزیشن ہو اور وہ اس جملے کی جو ہے انٹروڈکٹری یا تعرفی جو حصہ ہوتا ہے اس میں شامل ہو تو پھر اس قسم کے جملے میں آپ یہ جو انٹروڈکٹری فریز ہے جیسے ہم نے بریکٹ سے ہائلائٹ کیا ہے اس کے بعد قومہ کے نشان کا اس جگہ پر استعمال نہیں کریں گے اس جملے کے مطلب کو پڑھنے کے بعد اگر دیکھا جائے کہ اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے یا نہیں تو اس بات سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں قومہ کے نشان کی ضرورت نہیں ہے اسے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی سفید دھند کے گھنے بادل میں جہاز غائب ہو گیا تو جملے کا جو اصل مقصد ہے یا حصہ ہے وہ یہ ہے یعنی جہاز غائب ہو گیا لیکن اس سے پہلے ایک تعرف سا دیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کہاں غائب ہوا ایک سفید دھند کے ایک گھنے بادل کے اندر اور یہ حصہ کیا کہلائے جاتا ہے انٹرڈاکٹری فریز اور اس کے شروع میں چونکہ ایک پرپوزیشن کا استعمال کیا گیا ہے لہذا اس جملے میں ہم نے قومہ کا استعمال نہیں کیا اور اسے پڑھ کر اس کے مطلب پر وار کرنے کے بعد بھی ہمیں بغیر قومہ کے نشان کے استعمال کے بھی یہ جملہ آسانی سے سمجھ آ رہا ہے تو لہذا اس ایکسیمپل کی مدد سے یہ رول سامنے آتا ہے یعنی جب کوئی انٹرڈاکٹری فریز جو ہے اس کے شروع میں پرپوزیشن کا استعمال کیا جاتا ہے تو پھر قومہ کے نشان کا استعمال ضروری نہیں رہتا اگرچہ وہ فریز تین یا چار الفاظ سے زیادہ کی بھی ہو چلیے اب انٹرڈاکٹری فریز سے ہی متعلق کچھ اور ایکسیمپلز دیکھتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان میں قومہ کا استعمال کیا جاتا ہے پہلی اگزیمپل کو مل کر پڑھتے ہیں between my table on the left and your table on the right اور اس کے بعد پھر ہے قومہ کا نشان a snail is creeping quietly یعنی میری میز جو کہ بائیں جانب کو ہے اور تمہاری میز جو کہ دائیں جانب کو ہے اس کے درمیان ایک ایک سنیل جو کہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جس کے کمر پر ایک خال سا ہوتا ہے اس کے مطالق کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑی آہستگی سے رینگ رہا ہے اس جملے کے شروع میں ایک خاصی طویل introductory phrase کا استعمال کیا گیا ہے between my table on the left and your table on the right یہ ہے introductory phrase جو کہ ایک اضافی معلومات فراہم کرتی ہے یعنی کہ اس جملے سے مطالق مزید کچھ بتاتی ہے لیکن دراصل اس جملے میں صرف اتنا کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ a snail is creeping quietly یعنی ایک snail جو ہے وہ آہستگی سے رینگ رہا ہے تو اب اس جملے کی introductory phrase پر اگر ذرا غور کیا جائے تو اس کے اندر پہلی اہم بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہ جو اس کے شروع میں جو سب سے پہلا لفظ آ رہا ہے وہ کیا ہے وہ ایک preposition ہے اور اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ جب introductory phrase کے شروع میں ایک preposition آتا ہے تو پھر اس جملے کے اندر کاما کے نشان کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اب دوسری غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس introductory phrase کے اندر مزید کچھ اور prepositions کا بھی استعمال کیا گیا ہے جیسے on the left on the right یعنی یہاں دو prepositions موجود ہیں اس کے علاوہ اس جملے کے اگلے حصے کا جو پہلا لفظ ہے a snail وہ ایک noun ہے یعنی verb نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی جملے کے شروع میں ایک introductory phrase آ رہا ہو جو کہ ایک prepositions سے شروع ہو رہا ہو لیکن اس کے اگلے اس کے باقی کے حصے کے اندر مزید کچھ اور prepositions بھی ہوں اور پھر اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے جملے کا اس کے شروع میں noun آ رہا ہو تو پھر جملے کے ان دو حصوں کے درمیان کاما کے نشان کا استعمال کیا جائے گا اب اس کے مقابلے میں اگلا جملہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح سے اس سے مختلف ہے between my table on the left and your table on the right is a snail یہ جملہ جو ہے یہ پچھلے جملے سے خاصا ملتا جلتا ہے لیکن اب کی بار اس میں کاما کے نشان کا استعمال نہیں کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو introductory phrase ہے اس کے فوراں بعد ایک noun کے بجائے verb کا استعمال کیا گیا ہے لہٰذا اس جملے کو پڑھنے اور سمجھے کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو کاما کے نشان کے بغیر بھی سمجھنے میں کوئی دکت پیش نہیں آتی یعنی کوئی مشکل نہیں ہوتی لہٰذا یہاں کاما کے نشان کی ضرورت نہیں ہوتی اور اصول یہی ہے کہ introductory phrase کے بعد چونکہ یہاں پر verb کا استعمال کیا گیا ہے لہٰذا اب کی بار یہاں پر کاما کے نشان کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوگی تو لہٰذا ان examples کی روشنی میں اب جو اصول ہمارے سامنے آرہا ہے وہ ہے if such a phrase اسے مراد ہے introductory phrase contains more than one preposition a comma may be used unless a verb immediately follows the phrase یعنی اگر ایک introductory phrase کے اندر ایک سے زیادہ prepositions کا استعمال کیا گیا ہو تو اس کے بعد کاما کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس introductory phrase کے بعد کاما کا نشان لگایا جاتا ہے لیکن اگر اس introductory phrase کے فوراں بعد verb کا استعمال کیا گیا ہو اس جمل کے اندر تو پھر کاما کے نشان کو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی چلیے اب کاما کے استعمال سے متعلق ایک مختلف قسم کی example کو دیکھتے ہیں اس جملے کو مل کر پڑھیں گے read it again if you are not sure about it یعنی دوبارہ سے پڑھئے اگر آپ کو اس کا پوری طرح سے یقین نہیں ہوا اب ذرا اس جملے کے دو حصوں کو غور سے دیکھتے ہیں پہلا حصہ ہے read it again اور دوسرا حصہ ہے if you are not sure about it تو پہلے حصے کو اگر جملے سے الگ کر کے دیکھا جائے تو بھی یہ ایک مکمل اور معنی خیز جملہ ہوگا لہذا یہ کیا ہوا یہ ہے ایک independent clause جبکہ دوسرا حصہ جو ہے if you are not sure about it یعنی اگر آپ کو پوری طرح سے اس کا یقین نہیں ہوا اس حصے کو اگر جملے سے الگ کر کے دیکھا جائے تو یہ ایک مکمل یا meaningful جملہ نہیں ہوگا لہذا یہ کیا کہلائے جائے گا یہ ہے ایک dependent clause تو آپ نے دیکھا چونکہ یہ جملہ جو ہے یہ ایک independent clause سے شروع ہو رہا ہے اور dependent clause اس کے بعد آ رہا ہے لہذا اس جملے میں کومہ کے نشان کا استعمال نہیں کیا گیا تو اب ہم اس example کی روشنی میں اس اگلے rule کو سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی ایک جملے کے اندر کومہ کے نشان کی ضرورت نہیں رہتی اگر وہ جملہ جو ہے وہ ایک independent clause سے شروع ہو رہا ہو اور پھر اس کے بعد اس میں ایک dependent clause آ رہا ہو چلیے اب کومہ کے استعمال سے مطالق ایک مختلف قسم کی example کو دیکھتے ہیں اس جملے کو مل کر پڑھیں گے یہ ایک خاصا لمبا جملہ ہے اور بغیر کسی pause یعنی رکے اسے جب پڑھا جاتا ہے تو کچھ دکت محسوس ہوتی ہے اب پڑھتے ہیں اگلا جملہ جو کہ بلکل پہلے جملے کی طرح سے ہی ہے لیکن اس میں کومہ کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے اب اس سے پڑھتے ہیں مسٹر ارشد who is our انگلیش teacher called us back to the classroom تو اس دوسرے جملے کو پڑھتے وقت خاصی آسانی رہی کیونکہ یہاں کومہ کے نشان کا جو استعمال تھا اس جگہ ہم تھوڑی دیر کے لیے رکے یعنی ہم نے وقف کیا گوھر کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس جملے کو اب ہمیں سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو رہی ہے مسٹر ارشد جو کہ ہمارے انگلیزی کے استاد ہیں انہوں نے ہمیں classroom واپس بلائیا لہٰذا ان دونوں جملوں میں سے یہ جو دوسرا جملہ ہے اس میں کومہ کا استعمال درست طریقے سے اور درست جگہ پر کیا گیا ہے اب ذرا اس درست جملے پر گوھر کرتے ہیں مسٹر ارشد یہ ہے اس جملے کا subject جس کے مطالق بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ اس جملے کے درمیان میں ان سے مطالق اضافی معلومات دی گئی ہے کہ وہ انگلیزی کے استاد ہیں اور جملے کے باقی کے حصے میں بتایا گیا ہے ان کے عمل سے مطالق ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے ہمیں classroom دوبارہ بلائیا لہٰذا یہ جو درمیان میں اضافی معلومات ہیں یعنی extra information ہے اگر اس جملے سے نکال دیا جائے اور پھر اس جملے کو پڑھا جائے مسٹر ارشد called us back to the classroom تو اب بھی یہ ایک مکمل جملہ ہے لہٰذا جب کسی جملے کے اندر کوئی اضافی معلومات دی جاتی ہے اور وہ جملے کے درمیان میں آ رہی ہوتی ہے تو اس سے پہلے اور بعد کومہ کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے اسے نہ صرف طویل جملے کو یعنی لمبے جملے کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے بلکہ اس سے یہ بات بھی clear ہو جاتی ہے کہ یہ ایک extra information ہے یعنی اضافی معلومات ہے تو لہٰذا اس example کی مدد سے اب ہم اس rule کو سمجھ سکتے ہیں use commas to set off non-essential words clauses and phrases یعنی non-essential یعنی غیر ضروری یا اضافی جو words یا الفاظ ہوتے ہیں یا clauses یا phrases ہوتے ہیں جب ان کو کسی جملے میں استعمال کیا جاتا ہے تو انہیں کومہ کی مدد سے ایک طرح سے الگ کر دیا جاتا ہے جیسے کہ آپ نے اس example میں دیکھا who is our English teacher یہ حصہ جو ہے جملے کا یہ non-essential حصہ ہے یعنی غیر اہم بات ہے یا پھر ایک extra information ہے جو کہ اس جملے میں نہ بھی شامل ہو تو بھی یہ جملہ جو ہے ایک مکمل جملہ بن سکتا ہے لہذا اس سے پہلے اور بات کومہ کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ تھے کومہ کے استعمال سے مطالق چند اور rules مزید rules کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے مزید ساتھ پڑھنے کی